آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آر پیو کانفرنس کا انعقاد آئی جی پنجاب کا لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں سٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم انویسٹیکشن پولیس نواب ٹاؤن لاہور نے ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے ملزمان میں گینگ کا سرغنہ محسن اور اس کا ساتھی آحسن نواز شامل تھانہ مناوہ لاہور کی حدود میں دس سالہ بچی ماریا کو قتل کرنے کا معاملہ معصوم بچی سے زیادتی کرنے والا دریندہ صفت ملزم گرفتار کر لیا گیا اور گجرات پولیس کا زلہ بھر میں چوروں اور ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیر سدارج سینٹرل پولیس آفیس میں آر پیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں سٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایسے زلاج جہاں جرائم کے واقعات میں اضافہ ہوا وہاں ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں موٹر سائیکل اور کار چوری ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث منظم گروہوں کے فوری قانون کی گرفت میں لیا جائے حوالات سے ملزمان کے فراد کے واقعات ناقابل قبول ہیں ذمہ دار اہل کاروں کے خلاف محکمانہ ایکشن میں تاخیر نہ کی جائے آئی جی پنجاب نے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ازاداری جلوسوں اور مجالس کی سکروٹی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کا حکم دیا مزید آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے کہا کہ لہور میں حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کے موقع پر سکروٹی کے فور پروف انتظامات کیے جائیں انویسٹیکشن پولس نواب ٹاؤن لہور نے ڈکیٹ گینگ کے دو ارکان گرفتار کر لیے ملزمان میں گینگ کا سرغنہ محسین اور اس کا ساتھی احسن نواز شامل ہیں ملزمان سے اٹھائیس تولے سونا نقدی موبائل فاؤنز اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور رہزنی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں پیشاور ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے تھے تھانہ مناوہ لاہور کی حدود میں دس سالہ بچی ماریا کو قتل کرنے کا معاملہ معصوم بچی سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے صفاق ملزم نے گناؤنے فیل کو حادثے کا رنگ دینے کیلئے مقتولہ کی لاش کو سویمنگ پول میں پھینک دیا تھا ماریا اپنے بھائی سجاد اور پانچ سالہ بہن اجرا کے ساتھ ملزم کے سویمنگ پول پر نہانے گئی تھی سویمنگ پول کا مالک علی رضا بچی کو بسکٹ کا لالچ دے کر کنٹین کے پیچھے لے گیا ماریا کے کافی دیر نظر نہ آنے پر بہن بھائی نے سویمنگ پول مالک سے دریافت کیا ملزم علی رضا نے مقتولہ ماریا کے بہن بھائی کو کہا کہ ان کی بہن گھر چلی گئی ہے بعد ازا ملزم نے مقتولہ کے سویمنگ پول میں ڈوب جانے کا ڈراما رچا دیا اصل ملزم تک پہنچنے کے لیے گیرہ مشکوک افراد کے ڈی این اے اور پولی گرافٹ ٹیسٹ کروائے گئے سی آئی اے اور انویسٹیگیشن پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے شب و روز کی محنت کے بعد ملزم کو گرفتار کیا ہے گجرات پولیس کا زلہ بھر میں چوروں اور ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے تھانہ انڈیسٹریل سٹیٹ پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر کے دو موٹر سائیکلز برامت کیے ہیں جبکہ چوری کے مقدمے میں مطلوب دو ملزمان کو گرفتار کر کے پچیس ہزار روپے نقلی اور دو پسٹول تیس بور حاصل کر لیے ہیں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے گجرات پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں سی آئی اے گجرات پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آصف عرف آسو ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ دس ہزار روپے نقلی ایک قدد موٹر سائیکل اور ناجاز اسلحہ برامند ہوا ہے ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈانٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز